اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمینا مسلمان پاکستان کا ہے اسلام کے نام پر سب سے بڑا کلنگ پاکستان ہے اسلام کو دھوگا پاکستان کا مسلمان دے رہا ہے پاکستانی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام جعبید حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اپنا رحم و کرم کرے اور ہمیں دین کے رستے کے اوپر چلنے کی توفیق ادا فرمائے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے شاہ بھائی کے ویزے کا ابھی تک مسئلہ حال نہیں ہوا لیکن کل سے کوئی ایک دو اچھی خبر ملی ہے کہ جیسے افی اکیٹ سکول کے جو جنیس صاحب ہیں انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ شاہ بھائی بہت جلد اپنا سفر جاری رکھیں گے اور اس طرح دوسرے یوٹیوبر بھی بول رہے ہیں کہ جو شاہ بھائی کا جو ویزے کا پروسس ہے وہ بہت حد تک کمپنیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ ایک ایمیل کا ان کو انتظار ہے جیسے پاکستانی گورنمنٹ کو وہ ایمیل محصول ہوگا پاکستانی گورنمنٹ فورا شاہ بھائی کو جو اس کا ٹورسٹ ویزے ہے یا ٹرانزٹ ویزے ہے وہ ایشو کر دے گی تو ابھی شاہ بھائی کے پاس ایک اور چانس بھی ہے کہ اگر ان کو ٹورسٹ ویزے نہیں ملتا تو وہ ٹورسٹ ویزے کے اوپر بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے پلان کے مطابق بتایا ہے کہ اگر ان کو ویزا ملتا ہے تو وہ پاکستان سے لے کے ایران کے برڈر تک پیدل جائیں گے پھر وہاں اپنا سفر ختم کر کے دوبارہ انڈیا آئیں گے اور دوبارہ انڈیا سے بائی ائر وہ جائیں گے ایران پھر جہاں انہوں نے اپنا سفر ختم کیا تھا پیدل وہاں سے اپنا سفر شروع کر دیں گے اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسی اگر کوئی بات ہے تو شاہ بھے کوئی ایک منہ ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ ایسا کرتے تو ابھی وہ آل موست ایران کے بارڈر تک پہنچنے والے ہوتے کیونکہ اس دوران موسم بھی اچھا تھا نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی کیونکہ آج کل پنجاب میں اور پاکستان میں شدید سردی ہو رہی ہے اور جیسے جیسے وقت کزرتا جائے گا خاص طور پر بلوچستان کے علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے کیونکہ وہ پاڑی علاقہ ہے تو وہاں چلنے میں رہنے میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بات تو کنفارم ہے میں اپنے تمام ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہ بھائی کا ویزہ ختم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ جائیں گے لازمی ہنڈر پرسنٹ جائیں گے اور پاکستان کے رستے سے ہی جائیں گے کیونکہ وہ تیاری کر کے آئے تھے کہ انہوں نے جانے ہی جانے یہ بات ہے کہ ان کے رستے میں تھوڑی سی مشکلات ہو گئے لیکن انشاءاللہ اس کی مشکلات جو ہے بہت جالد ختم ہو جائیں گی وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ پاکستانی جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے سیڈ پر رہنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ شاہ بھائی کا بھرپور استقبال بھی کریں گے اور وہ ابھی سے اس کے لئے تیاریم بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو مسلمان ہیں نا الحمدللہ وہ اسلام سے محبت کرنے والا ہے میں آج ایک خاص ایک عالم کا ذکر کروں گا جو انڈیا سہر سے ہیں وہ کال پاکستان کو کیا کہہ رہے تھے آپ ایک منٹ کی ان کی ویڈیو کا کلیپ بھی دیکھ لیں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمی نہ مسلمان پاکستان کا اسلام کے نام پر سب سے بڑا کلنگ پاکستان ہے اسلام کو دھوگا پاکستان کا مسلمان دے رہا ہے پاکستانی دے رہا ہے اور پھر میں انڈیا کے تمام جو بڑے علم اکرام یا پاکستان کے بڑے علم اکرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ملہ داڑی رہ کے اور ایک مسلمان کو کافر اور کیا کیسا تک گالیاں دے رہا ہے کیا یہ دین ہے کیا ہمارا دین اس بات کی اجازہ دیتا ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کو گالیاں دے دیں جیسے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تمام انڈیا مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کی سیڈپیو پر کبھی کسی عام مسلمان نے یا ہمارے کسی علم اکرام دین نے کبھی انڈیا مسلمان کو گالی دی یا کہاو کہ انڈیا کے مسلمان ایسے ہیں کیونکہ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے وہ قلمہ جو انڈیا کے مسلمان پڑھتے ہیں وہی قلمہ پاکستان کے مسلمان بھی پڑھتے ہیں تو میں جس علم اکرام دین نے یہ پاکستان کو کہہ تو وہ تو اسلام سے بھی خارج ہو گیا کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ یعنی کافر کا جو ہے اس کے اوپر خود لوڑ کے آ جاتا ہے اس کو تو تجید ایمان بھی کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسلمانوں سے معافی مانگنے چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے بھی معافی مانگنے چاہیے کیونکہ اس نے پاکستانیوں کو نہیں بارک اسلام کو گالی دی ہیں اور دنیا کے تمام مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو گالی دی ہیں کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس دھرتی پہ ایسے بھی عالم دین ہیں جو پیار محبت پھیلانے کے بجے جو اسلام کا اصل پیغام لوگوں تک بچانے کے بجائے نفرتیں پھیلاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہر دور میں ایسے دجال بھی آتے ہیں دجال کی علم ملہ کی شکل میں دجال ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اللہ اور رسول بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیٹے ہیں تو میں اپنے تمام انڈین مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ مسلمان ہیں آپ ایک کتاب ایک نبی اور کلمے پہ یقین رکھتے ہیں پاکستان کے مسلمان بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی قرآن کو وہ آخری کتاب مانتے ہیں تو برائے میربانی ایسے جو عالم دین کا ہمیشہ بھئی کارٹ کیا کریں کیونکہ وہ دین نہیں پھیلارہ بلکہ نفرتیں پھیلارہ ہیں تو انشاءاللہ ہماری یہ ابھی خواہش بلکہ ہماری یہ ابھی زید ہوگی ہے کہ ایک دفعہ شاہ بھائی پاکستان میں ہے تو ہم انڈین آپ نے جو مسلمان بھائی ہیں جب پوری دنیا کو دکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پاکستانی لوگ اپنے مہمان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور شاہ بھائی کو کتنی عزت دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی اور انشاءاللہ علمہ بہ علمہ ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے تو نیکس ویڈیو تک خدا حافظ